ہلو ایوریون اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے جو ریسپی لے کرائیں اس میں ہم بنانے والے ہیں مٹن یخنی پلاو سیم ریسپی سے آپ بیف کا بھی بنا سکتے ہیں یخنی پلاو بسی کے لئے آج ہم بنائیں گے اور بے انتہا یہ مزے کا بنتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے ریسپی کو کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک پریشر گوگر کے اندر ڈال دینا ہے ایک کلو مٹن آپ سیم جو ہے وہ مٹن کی جگہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بیف کے ساتھ بھی اور پھر ہم نے یہاں پہ لسن کی جویں ڈال لی ہیں تقریباً دس سے بارہ پھر یہاں پہ دو میڈیم سائز کے پیاس جائیں گے رفلی صاحب اس کو چوب کر لیں اور اب ثابت مسالوں میں جو ثابت مسالیں ہیں یہ مین انگریڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے یہنی پلاو کے انہی سے خوشبو اور ٹیسٹ بنتا ہے یہاں پہ ہم نے چار جو ہیں وہ لی ہیں بڑی لائچی دار چینی لی ہے تیز پاد لی ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے اور کوانٹیٹی جو ہے وہ میں مینشن کر دی ہے ساری آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مسالیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں باقی جو نمک مرچ ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دو چمچ نمک یہ میرے پاس ہاف ٹیبل سپون ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیبل سپون ہم نے نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹیبل سپون لال مچ کا پاؤڑر ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا پاؤڑر گیا ہے اور میں نے اس کے اندر ادھر گلسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے ایڈیشنل اس کے اندر مزید ایڈ کیا ہے ویسے ہم نے لیسن جو ہے وہ جمعیں بھی ڈال دی تھی لیکن تھوڑا سا لیسن ادھر کا پیسٹ بھی ڈالا ہے اب ہم نے اس کے اندر سات گلاس ناپ کے جو ہے وہ پانی اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ نے پانی جو ہے وہ لازمی ناب کے ڈالنا ہے اور اب ہم پریشری کوکر میں اس کو پکا لیں گے تقریباً اس کو بارہ سے تیرہ منٹ لگیں گے مٹن جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ تیرہ منٹ کے لیے پکانا ہے ویسے ہم نے بارہ منٹ کے بعد پریشری کوکر بند کر دیا تھا اور یہ اچھا خاصا جو ہے مٹن گل چکا تھا اس ٹائم گرم ہے تو ہاتھ نہیں لگ رہا لیکن یہ جو ہے وہ گل چکا تھا اب ہم نے ساتھ ہی تڑکہ تیار کر لینا ہے یہاں پہ ایک بڑے سے پتیلے میں ہم ڈالیں گے پیاز اب پیاز یہاں پہ فرمالیٹی کے طور پہ ہم تڑکہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک پیاز ڈالنا ہی پڑے گا میڈیم سائز کا آپ ایک پیاز لے لیں اور اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے پاس کرے ہو کہ براؤن کریں گے تاکہ زیادہ بھی اس کے اوپر کلر نہ آجے جب اس طرح سے براؤن سا کلر آجے کہ اس کے اوپر تو ہم نے اس کے اندر اب اس ٹائم پہ اگین ایک ٹیبل سپون جا ہے وہ ادھر کلسن کا پیاز ڈالنا ہے تاکہ اس کا فریش سا فلیور آئے چابلوں کے اندر اور اس کو ہم تھوڑے سیکنڈ کے لیے پکائیں گے تقریباً تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اور پانی کے ساتھ اس کو پھر سے تھوڑا سا پکائیں گے پانی اس لیے ڈال ہے کیونکہ نیچے سے جو ہے وہ جل رہا تھا اور اس کے بعد ہمارا سٹیپ آتا ہے یہ کہ ہم نے یخنی کے اندر سے بوٹیاں جو ہے وہ ساری الگ کر لینی ہے اور وہ ہم نے اس تڑکے کے اندر شامل کر دینی ہے مسالے کے ساتھ مطلب ہم پکائیں گے تو اس طرح سے آپ لیک اس کے اندر ساوت مسالے اس ٹائم پہ آپ اس کے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکال دیں اگر آپ نے ٹماٹر میں ویسے بنی نہیں ڈالے لیکن کچھ لوگ ٹماٹر بھی یخنی بناتے ہوئے ڈال دیں تو اگر ٹماٹر ہے تو اس کے چھلکے وغیرہ ہٹا دیں لیکن ٹماٹر کے بغیر ہی آپ کا جو پلاو ہے وہ اتنا کمال کا بنے گا کہ ٹماٹر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح سے ہم نے ساری بوٹیاں جو ہیں وہ الگ کر دینی ہے اور اب ہم اس کو تڑکے کے ساتھ پکائیں کے ساتھ اس کے اندر مزید مسالے ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ اب میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ اور جو لال میرچے وہ ایڈ کی ہے تھوڑی سی حلدی ایڈ کی ہے تقریبا ہاف ٹی سپون اور آدھا ٹیبل سپون میں اس ٹائم پہ اس کے اندر پھر نمک ایڈ کر رہی ہوں اب ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس کے اندر ڈیرڈ ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون لال میں اس کا پاورڈر ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے پسا ہوا اور اب ان سارے مسالوں کو ہم نے جو گوش کی بوٹیاں ان کے ساتھ پکا لینا ہے تاکہ مسالوں کا کچھا پان میں ختم ہو جائے اور جو بوٹیاں ہیں وہ بھی تڑکے کے ساتھ اچھے سا پک جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر یخنی ڈالیں گے اور یخنی کا یہ چیز ہے کہ آپ یخنی کو لازمی اس کو چھان کے ڈالیں میں نے یہاں پہ میری امی بنا رہی ہے تو میں ریکارڈ کری تھی تو یہاں پہ ہم نے اوپر اوپر سے یخنی جو ہے وہ نکال لی تھی کیونکہ اس میں ہڈیاں نہیں ہوتی اس ٹائم پہ تو یخنی جو ہے وہ ہم نے اوپر اوپر سے نکال لی تھی جو لاسٹ ہمارا گلاس تھا نا اس کو ہم نے بھی چھان کے ڈالا تھا کیونکہ اسی کے اندر زیادہ مسالے اور ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو پورے کو بھی چھان سکتے ہیں یا لاسٹ میں جو بھی بچی اس کو بھی چھان لیں تاکہ ہڈیاں نہ آئیں کیونکہ گوشت کی ہڈیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ کھاتے بھی پھر اچھی نہیں لگتی اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہم نے اس کے اندر سات گلاس یخنی کے لیے پانی ڈالا تھا تو یہ تقریباً بارہ منٹ پریشر کوکر میں پکنے کے بعد آپ کے دو گلاس جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے پیچھے ہمارے پاس تقریباً پانچ گلاس یا سوا پانچ گلاس آپ کہہ لیں اتنی ہمارے پاس یخنی بچتی ہے اور یہ ہماری پرفیکٹ میرمنٹ ہے تین گلاس چاولوں کے لیے تین گلاس چاول کے لیے ہم ویسے بھی جب پلاو بناتے ہیں تو پانچ گلاس پانی ہی ڈالتے ہیں یا کچھ لوگ ساڑھے پانچ بھی ڈالتے ہیں تو یہ بالکل پرفیکٹ میرمنٹ ہے آپ نے یخنی کے لیے سات گلاس پانی لینے ہیں اور اس کے بعد آپ آپ نے یخنی جب تیار ہو جائے گی آپ کی تو آپ کے پانچ گلاس پانی رہ جائے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی کلیر ہوگی ہوگی کیونکہ کچھ لوگوں کو یخنی پلاو بنانا بہت مشکل لگتا ہے آپ دیکھیں کہ پانی یعنی کہ یخنی اچھے سے بوائل ہونے لگ جائے گی پانی بوائل ہونے لگ جائے گا تو ہم نے اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول ڈھال دینے چاول ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دیے تھے سوپر کننل باسمتی چاول ہے ہمارے کافی لوگ آپ لوگ پوچھتے ہیں میری بریانی کی ریسپی میں بہت لوگ سارے لوگ پوچھے تھے کون سے چاول ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈھالا ہے سرکہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول بلکل فریش کھلے کھلے نظر آتے ہیں اس کا بھی کافی کھلے کھلے اب ہم نے اس کے اندر ہلکا ہلکا چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈرائے ہو جائے وہ نیچ سے چاول جلے نا تو یہ دیکھیں تقریباً تقریباً پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور ہم نے ساتھ توا رکھ دیا تھا توا گرم کر لیا تھا ہم ہمیشہ دھم جو ہے وہ توا پہ دیتے ہیں باقی آپ جس طرح بھی دیتے ہیں دم دینے کپڑا رکھ کے ہم دیتے دم کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پندہ سے بیس منٹ اس کو بلکل لو فلیم پہ دم دینا ہے اچھے سے جب اس کو دم آجے گا تو ہم نے اس کو جب لیڈ ریموو آپ کریں گے تو اس کے اندر آپ نے لازمی ایک بار سارے چاولوں کے اندر چمچ ہلانا ہے اگر آپ کے چاول اسی طرح پڑے رہتے ہیں نا لائک میمان وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ گھنٹے بعد اس کو ہلائیں گے تو پھر وہ اس کے اندر اس طرح سے اکٹھے جھڑ جاتے ہیں چاول تو آپ نے جب فریش دم آجے تو اس کے اندر ایک بار چمچ ہلائیں اور یہ دیکھیں جی اس طرح پہ اتنی کمال کی اس سے خوشبو آ رہی تھی اتنے یہ مزے کے بنے تھے تو آج میں نے آپ کے ساتھ فائنلی ریسپی شیئر کر دی ہے یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ رائتہ بنایا تھا گرین چٹنی کا یہ علو گوشت کا سالن ہے اور یہ ریہات جی ہمارا آج کا پلاو مٹن پلاو اور یہ ہے اس کی فائنل لک آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں انگلی ریسپی میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ